اسلام ویلکم بیک ابھی میں ایک ایسے سروکی ایوری ویگن میں موجود ہوں جس کو دیکھ کے پاکستانی سروکی ایوری کو شرم آجائے جو ہی اس کو لاک کرو تو سائیڈ میرز خود ہی بند ہو جاتے ہیں ڈبل سلائڈ انڈور دروازے کے اندر بھی آپشن ہے اور اس طرح بھی پورا دروازہ جو ہے وہ یس ہو کے کھل جاتا ہے ہیٹڈ سیٹس بھی موجود ہیں سروکی ایوری ویگن میں ٹربو ہوتا ہے ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں کہ سروکی ایوری شروع کہاں سے ہوتا ہے سب سے پہلے آتا ہے سادہ پی سی کارگو میں جپانی ویگنٹ کی بات کر رہا ہوں لوکل میں تو ہمارا وی ایکس اور وی ایکس آر چل رہا ہے میں جپانی ویگنٹ کی بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہمارا آتا ہے کارگو جس کے اندر چاروں وینڈوز جو ہیں اگلی دو پیشلی دو پاورڈ نہیں ہوتی ہیں سادی ہوتی ہیں ہینڈل والی اور پیشلی سیٹ جو ہے وہ پھٹا ہوتی اس کے بعد آتا ہے پی سی لیمٹیڈ جس کے اندر اگلی دو وینڈوز پاورڈ ہوتی ہیں اور جو پیشلی سیٹ ہوتی ہیں وہ پھٹا ہوتی ہیں اور یہ جو سوزوکی ہوتا ہے یہ وین کی شکل جیسی ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے سوزوکی ایوری جوائن جس میں اگلی دو وینڈوز پاورڈ ہوتی ہیں اور جو پیشلی سیٹ ہوتی ہے وہ صوفا سیٹ ہو جاتی ہے وہ کمفرٹیبل سیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آتی ہے سپر جوائن جس کے اندر چاروں وینڈوز پاورڈ ہوتی ہیں اور پیشلی سیٹ جو ہیں وہ بھی اچھی سیٹس ہوتی ہیں اس کے بعد یہ ٹرانزیٹ کر جاری ہے ویگن کے اندر ویگن کے اندر تھو اسی ششکے والی لائٹس ہوتی ہیں آگے پیچھے فراغ لائٹس لگی ہوتی ہیں پیچھے ریفلیکٹر ہوتے ہیں اور جو یہ والی گاری ہوتی ہے اس کے اندر جو دونوں دروازے ہوتے ہیں وہ سلائڈنگ نہیں ہوتے ہیں وہ سادے ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پی زیٹ سنگل سلائڈنگ ڈور جس میں ایک سلائڈنگ ڈور ہوتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے پی زیٹ لیمٹیڈ جس کا ریویو آج ہم کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان میں لانچ ہوا ہے اس کو آپ بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں پی سی لیمٹیڈ ویریانٹ جس کو ہم کہتے ہیں پھٹا سیٹ والا ویریانٹ اور اگلی دو وینڈوز پاورڈ تو یہ والا جو ویریانٹ ہے یہ اس سے تقریباً پانچ ہاتھ اوپر ہے اس ٹیئر کی بات کرتے چلیں تو بہت ہی ضبضرس گرل لگی ہوئی سامنے اور فاغ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ دیکھ کے محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں ریڈار کی سہولیات بھی موجود ہیں یہاں پہ سلوکی ایوری کا مونوگرام ہے ایوری ویگن کا اور نیچے اچھی خاصی ریفلیکٹر لائٹس جو ہیں موجود ہیں بیٹر ساتھ ہی جو سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انٹیریر is very beautiful یہاں پہ wooden handles موجود ہیں ادھر بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی لگجری look دے رہے ہیں سلوکی ایوری ویگن کو جو کہ تربو ویریانٹ ہے یہاں پہ ملٹی میڈیا پاور سٹیرنگ کی سولت موجود ہے ریٹریکٹبل پاور سائیڈ میررز آٹو شیشے ہیں چاروں کے چاروں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کیا آپشنز ہیں مل کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ ہی ریک میں پاہو رکھا یہاں پہ پوشٹارٹ کی آپشن موجود ہے بسم اللہ ہی آج سے تو میٹر لکس فینسی از ویل سائٹ کی آپشنز کی بات کرتے چلیں تو سب سے پہلے میں اس آپشن کی بات کرنا چاہوں گا یہ لکھا ہوا ہے آٹو سٹیپ مجھے اس کا نہیں پتا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ڈبل سائیڈنگ ڈور ہیں یہ دبائیں گے تو رائٹ دروارہ کھل جائے گا یہ دبائیں گے تو لیفٹ دروارہ کھل جائے گا اس کے ساتھ اس میں ریڈار کی سہولیات بھی موجود ہیں جناب انٹی کریجن کنٹرول اٹریکشن کنٹرول اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس ہیٹڈ سیٹس کی آپشن موجود ہے اور ریئر ونڈ سکرین آپ نے ریئر سکرین ساف کرنی ہو تو اس کی سہولیت بھی موجود ہے آپ چاہتے ہیں سلائیڈنگ ڈور کام کریں یا نہ کریں اس کا بٹن یہاں پہ لگا ہوا ہے مجھے آشتک سمجھ نہیں آتی کہ بٹن سلائیڈنگ ڈور کرنے کی نہیں کرنے وہ بٹنز یہاں پہ ہوتے ہیں اور وہ چلے یا نہ چلے وہ بٹن یہاں پہ کیوں لگے ہوتے ہیں اس بات کی منہ سمجھ نہیں آتی فرٹیمنٹ سسٹم جو ہے وہ یہاں کا دیسی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ریورس گیر دیکھتے ہیں ریورس گیر جو ریورس کیمرہ ہے وہ جنون لگا ہوا آیا ہے اس کے ساتھ ہمیں پاس یہاں میں کلائمیٹ کنٹرول اے سی کی سہولت موجود ہے وہ بھی دیجیٹل ڈسپلی کے اندر یہاں سے آپ ہوا کم یا تیز کر سکتے ہیں یہاں سے موڈ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اے سی کا ٹیمپریچر اے لیڈا سے کنٹرول کر سکتے ہیں سیفٹی فیچرز کی بات کرتے چلیں تو اس میں دو عدد ائر بیکس موجود ہیں ون ان فرنٹ آفر درائیور اور ون ان فرنٹ آفر پیسنجر کمفرٹ کی بات کرتے چلیں تو یہاں پہ صوفا سیٹس موجود ہیں جو کہ بہت ہی نرم ہیں اور ساتھ میں آم میس کی سہولت بھی موجود ہے ڈبا نماغاری ہے تو ہیڈ روم کی میں کیا ہی بات کرو ہیڈ روم کی بات میں نہیں کرتا علبتہ لگ روم کی بات کرتے چلیں تو لگ روم اس گرڈ اناف اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس کے اندر ایجسٹیبل سٹیرنگ ویل کی بھی آپشن یہاں پہ موجود ہے اور لازلی بات نٹللیس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں فول ڈان آم ریسٹ وچھ اس ویڈ روم اس گرڈ اناف تو ڈبا نماغاری ہے نی روم اس گرڈ اناف مگر جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پچھلی سیٹس جو ہیں وہ سوفا ہیں آئے پاس ہیڈ ریسٹ بھی موجود ہے اس سیٹ کو آپ ہلکا سا لٹا بھی سکتے اوہوہوہ یہ تو پوری لیٹ جاتی ہے بھائی اگر پیچھے بیٹھ کے آپ نے لیٹ نہ ہو تو یہ پوری ہی لیٹ جاتی ہے کہیں رکتی نہیں ہے لیٹ ہی جاتی ہے تو ویسے تو یہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں مگر ہماری دیسی عوامیہ پر تین لوگ بھی بٹھا سکتی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ بہت ہی سالیڈ اور کمفورٹیبل عام رس موجود ہے اس کے پر آپ آرام سے ایسے کر کے ہاتھ رکھے بیٹھ سکتے ہیں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اوپر چھت پر کیا لگا رہا ہے تو آئیے میں مل کر دکھاتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جپانی ایوری ویگن میں یہ لگاوا آئے یہاں تو شاید یہ کوئی لانڈریا کام کرتے تھے اور کپرے لٹکا کے لائے لے جایا کرتے تھے واللہ ہوا علم بارحال یہ کچھ کسٹمائز میٹ انہوں نے کیا ہوا ہے جو کہ صرف اور صرف اس ایوری ویگن کو لے کے خاص ہے آبیسلی ہر ایوری ویگن میں یہ کام نہیں ہوتا دگی کھول کے دیکھتے ہیں کہ پھر ڈگگی میں کیا سہین ہے یہ بائی دعویے بیک ٹیمرا ہے جو فٹ ان ہوا ہوا ہے اور جو ہی دگی کھولی ہے ایک آرپٹ انہوں نے خور یہاں رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹورج سپیسز یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک ٹویل وارٹ کا پاور آٹلیٹ موجود ہے اور یہاں سے پیچھے سے ہی آپ سیٹ کو آگے بھی لٹا سکتے ہیں ایسے کر کے اور اسی طرح اس سیٹ کو بھی آگے آپ لٹا سکتے ہیں ایسے کر کے مگر اگر آپ اس لور کو مزید لٹانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کھینچیں گے ایسے کر کے اور یہاں سے آپ اس کو اس چیز کو ایسے کر کے کھینچیں گے اور یہ اور یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے زمین میں لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ سیٹ لٹریلی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اوپر ہے اور یہ نیچے ہے تو سب سے پہلے میں اس کو کھینچوں گا پھر اس کو کھینچوں گا پہلے نیچے جاتا ہے اور پھر ایسے کر کے زمین میں چلا جاتا ہے so this is how the single soaring looks like I hope you liked the video. If you did, please hit the subscribe button. اپنے خیال رکھیں. اللہ حافظ. یہ جببہ فرسیل نہیں مگر اس کی پرائیس وغیرہ پتارا چلوں. یہ 2019 موڈل ہے. 23 میں آیا تھا. اور یہ تقریباً بقاہ لینکن انہوں نے 33 سے 35 لاکھ روپے کا خریدا تھا.